کورونا کال میں دعوت اسلامی کے یواؤں دوارہ بہتر کارے کی اجانے کو لے کر مسلم سماج دوارہ سمان کیا گیا اس افسر پر تکیہ پارہ میں چودہوے رمضان پر روزہ داروں دوارہ روزہ افتار کیا گیا رمضان شریف کے ماہ میں چودہوے رمضان کے افسر پر تکیہ پارہ میں روزہ افتار کا اوجن کیا گیا جہاں وشیش روپ سے پروہ ودھائک پردیب چوبے پہنچے جنہوں نے روزہ داروں کو عبادت کے پاک مہینے رمضان شریف کی بدھائی دی اس موقع پر کورونا کال میں کوویڈ سے مرتیو ہونے پر ان کا پورے ریتی ریواز سنتیب سنسکار کرنے پر دعوت اسلام کی یواؤں کا سمان کیا گیا اس موقع پر پروہ ودھائک پردیب چوبے نے کہا کہ کورونا کال کے وشم پرستیتیوں میں جب پریوار کے لوگ کوویڈ سے مرتیو پر سویم کچھ نہیں کر پا رہے تھے ایسی ستھتی میں دعوت اسلامی کے یواؤں دوارہ بہتر کارے کرتے ہوئے مرتکوں کو قبرستان تک پہنچانا مانب سیوہ کی سب سے بڑی مثال ہے انہوں نے اس کارے کے لیے مسلم سماج کے یواؤں کی تاریف کی اور انہیں شال بھیٹ کرتے ہوئے پرتیق چندھ دے کر ان کا سمبان کیا گور طلب ہے کہ مسلم سماج کے عبد المزیب کے دوارہ شاندار روزہ افتار کا اوجن کیا گیا جس میں کورونا کال کے دوران وکٹ پرستی میں جب کوئی اپنوں کا کندھا نہیں دے پا رہا تھا تب دعوت اسلامی کے چار یواؤں دوارہ کوویڈ سے ہوئی مرتیو کے لوگوں کو قبرستان لے جا کر پورے ریتی ریواز کے ساتھ کفن دفن کرایا جاتا اسی کڑی میں شنیوار کو رمضان کے چودہوے روزہ کے افسر پر روزہ داروں کو روزہ افتار کے بعد مغریب کی نماز ادا کرنے کے بعد دعوت اسلامی سے جڑے ان چاروں یواؤں کا آئے ہوئے اتی تھی پورو ودھائک پردیپ چوبے کے ہاتھوں شال و مومنٹو دے کر سمبان کیا گیا اس افسر پر کانگریس کمیٹی ایم آئی سی پربھاری و تکیہ پارا وارڈ پارشد عبدالگنی شمشد دین تھرانے محمد رضا پپو مالک جاہد علی انجم پٹیل روف پٹیل ابول حسن نیازی صحیح تو بڑے سنکھا میں مسلم سماج کے لوگ شامل ہوئے اس سمباند میں نیو سٹیم کو پورو ودھائک پردیپ چوبے وکار کرم کا آئیو جن کر رہے عبدالموزیب نے اپنے پرتکریا دی اس موقع پر ہم نے تکیہ پارا کے جماعت کو روزہ افتاری کا پروگرام رکھا تھا اس حسن پر ہمارے حسن چوبی جی آئے تھے اور جن لوگوں نے مسلم سماج کے قبرستان میں کرونا کال میں اپنے فرمت جی آج ان کا سمبان کیا گیا ہے اور یہ بہت بھی پویتر مہنہ ہے رمضان کا اس موقع پر سب تکیہ پارا کرو ایک سا جمع ہوئے ہیں رمضان کے اس موقع پر روزہ افتاری کا پروگرام رکھا گیا تھا اس موقع پر کرونا کال کے دوران جن لوگوں نے مسلم قبرستان میں اپنی جان کی پروہ کیے بنا ہی مسلم میتوں کو دفنانے میں اپنا پورا یوگدان دیا مسلم لیتی رواز سے ان لوگوں نے شاشن کے پروٹوکال کے انسار ان لوگوں نے جو میتوں کو دفنائے ہیں وہ بہت ہی قابلہ تاریف کام تھا جس دور میں لوگ اپنوں کی میتوں کو چھوڑ کر دو ہو جا رہے تھے اس موقع پر ہمارے چار مسلم بھائیوں نے مسلم میتوں کو دفنانے کیا مسلم اجی سے دفنانے کا پورا کاری کیا وہ بہت ہی سرانی تھا آج اس افتاری کے موقع پر ان کا مسلم جماعت اور اقصہ مسجد تکیہ پارا دور کیور سے استقبال کیا گیا آج کی پریویش کے بارے میں تو میں بولے ہوں سب سے زیادہ سنکٹ میں ہے بھارت بھارت کا سمار بھارت کی ایکتہ بھارت کا سمیدھان ستزرطہ اندولن کی ملے پیڑیوں کے سندھرس کو مٹی میں ملائے جا رہا ہے جن لوگوں نے بھارت کی آجادی کے لیے ناکھون تک نہیں کٹایا وہ راست بھگت کہل آ رہے ہیں جن لوگوں نے فانسی کے جن کے پریواروں نے فانسی کے تک 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 چوم لیا ان کو دیش دروہی قرار دیا جا رہا ہے لوگ تنتر کا وصول ہے آپ پرسن کرو آواز اٹھاؤ اور جو لوگ پرسن کرتے ہیں جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کو دیش دروہی قرار دیا جاتا ہے اسے دیش لیکن فیج احمد فیج نے کہا ہے نا سب تاج اٹھائے جائیں گے سب تک سمچھا لے جائیں گے وہ دن بھی آئے گا ٹھیک یہ سرکار کی محور کے بارے میں تو بول رہا ہوں اب یہ بولا بھی بھاشن میں اتنا مرکتہ کا مہمہ مندن کسی یگ میں نہیں ہوا اتنا اشتی کا مہمہ مندن کسی یگ میں نہیں ہوا صرف جھوٹ صرف مرکتہ کی باتیں گائے گوبر گو مطر سے کئی دیش چلتا ہے دیش بنایا نہروں نے جیان کے بڑے بڑے کیندر شکشہ کے بڑے بڑے کیندر کلکار کھانے ہی باند ایمز عشرو بھابا سب نہروں نے بنایا یہ 489 کا کلپنا ہے نہروں کا جس جمعانویں بھارت کے کیندر سرکار کی بجٹ 152 کروڑ پر ایک سال کا تھا 152 کروڑ کے بجٹ میں نہروں کی یہ کلپنا تھا اور آج آپ کیا کر رہے ہو 30-30-30-40 کروڑ کی مرتی ستھاپیت کر رہے ہو 30-30 سے کوئی دیش چلے گا دیش اچھے شکشہ کے اور شکشہ کے سبھی سنستان ختم کر رہے ہیں گرانیسین نیوز کے لیے نسیم فاروقے کے ریپورٹ